موسیقی ایک رائیڈ ہے تف رائیڈ ہے اور اس پہ وہ جا رہے ہیں اور کہیں پہ کوئی سپیڈ بریکر نہیں آ رہا کہیں پہ روک بھی نہیں رہے پہلے اگر ہم نے دیکھا نو میسے پہلے جو ہے عمران خان صاحب صاحب کو آگے لگائے ہوئے تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات بلکو ریورس ہو گئے اور وہ ادارے جو ہیں انسٹوشن جو ہے چاہے عدالتیں ہوں یا دیگر جہاں پہ ہماری ہماری اسٹیوشمنٹ ہو یا اور جو پاورفل جہاں پہ جنسیز ہیں انہوں نے اب خان آمی ہیں یا سپورٹر ہیں ووٹرز ہیں جو بھی کہیں ان کو انہوں نے آگے لگایا ہے آہ آہ آگے لگایا ہے اور کہیں پر ریلیف ان کو ملتا ہونے ذنی نہیں ہو رہا سو اس پہ بات کریں کہ سپریم کورٹ پاکستان میں بڑا فیصلہ ہوا ہے اور آج آج فیصلہ ہوا ہے جہاں پہ ججز کی ایک دفعہ پھر ہمیں نظر ہے کہ جو سابق ججز ہیں ان کے اور مجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں قاضی فیضیسہ صاحب ہیں ان کے درمیان جو پرانے بیڈ بلاڈ ہے ماضی کا وہ بھی کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا جسٹس صاحب ایک چیف جسٹس جواز اس خاجہ صاحب ہیں ان کا کچھ اترازات سامنے آ رہے ہیں آسف صحید خوصہ صاحب کی اور ان کے بڑی اوپن لڑائی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے ان کی جسٹس خوصہ یہ ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پھر درمیان عطا یہ عطا یہ بندیان صاحب جو ان کے ساتھ رہی ساکر منصار صاحب کے ساتھ رہی گلزار صاحب کے ساتھ رہی سو پچھلے صاحب ایک چیف جسٹس رہی ہے نون رہی ہے کوئی ایسی چھپی ہوئی نہیں ہے ان کے ڈیفرنٹ ریزن ہے ہر چیف جسٹس کے ڈیفرنٹ ریزن ابھی یہ پروگرام اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک ایک آپ کو بتاؤں کسی وقت آپ اگر کہیں گے تو بتائی بھی جا سکتی ہے کہ کس کس کے ساتھ کیا ہے ان کے ان کے مسائلتیں ابھی چل رہی ہیں اور پلس ان پہ جو آج جو فیصلہ ہے ملٹری یہ کورٹس کے حوالے سے سیویلین کا کورٹس کے حوالے سے اور جو بڑا اٹیک کیا گیا ہے یہ تو بڑے وکی ہے کیونکہ آپ آل ریڈی اپنا مائنٹ جو ہے نا وہ بنا چکے اور انہوں نے بلنٹ لی اس کو ریفیوز کر دے انہوں نے آپ کے یہ اتراز کس نے کیا انہوں نے کہ جواز خاجہ صاحب نہیں کیا جواز خاجہ صاحب تو خود ان پر کئی طرف اعترازات ہوتے تھے اس کے باوجود بیٹھتے رہے بلکہ انہوں نے کہا ہوا ہے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جاج پہ اتراز ہوتے ہیں جاج کی مرضی ہوتی ہے تو میری مرضی ہے جی میں تو بیٹھوں گا فیصلہ دوں گا سو وہ ایک بہت بڑی ایک مطلب آپ کو لگتا ہے کہ روز کی بنیادوں پر عدالت میں یہ ایشوز آ رہے ہیں کل ہم نے دیکھا تھا اجازالحسن صاحب کی اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان خطوں کتابت ہو رہی تھے اس سے پہلے جسٹس چیف جسٹس خوصہ صاحب اور ان کے درمیان ہوتی تھی خطوں کتابت جو آج کے مجودہ چیف جسٹس جو ہیں قاضی فیض عیسہ صاحب سو جوڈیشری ہماری مسلسلے کرائیس ایک ترمیل میں لڑائی جھگڑے گروپیں اور جیسے پورا ملک اس وقت ایک پوریزیشن کا شکار ہے تو ایسے ہی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے نا پچھلے دس پندہ سال سے وہ بھی ڈیویڈیڈ ہے اور وہاں پہ آپ کو ترمیل نظر آ رہی ہوں ساتھ میں جو پی ٹی اے کے وقلہ ہیں ویری پاورفل ایک ان کی ان کی لیگ ہے تزا دیسان ہے لطیف خوصہ ہے ساتھ میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہے اور دیگر باقی بھی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی دباو بڑھایا ہوا ہے جن کو کہا لہوری گروپ کہا جاتا ہے لہ ساتھ نہ کھڑیں اور پلس یہ جو ٹرائل کی باتیں ہو رہی ہیں اس پر بھی ان کا بڑا سٹانس ہے that's a very big development جو افیکٹ کرنے والی ہے میرے رکل بہت سارا جو اس کا اس کا ٹرائل ہوں گے اس کا آؤٹ کام جو ہے شاید یہ پی ٹی اے کے لوگوں کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فیئر ٹرائل کا موقع شاید وہاں ملٹری کورٹس میں نہیں ملتا اور پلس ایک اور ہم نے دیکھا ہے ادھر اگر یہاں پہ پرابلم ہوا ہے تو پھر اد تیالہ جیل سے کوئی اس میں ڈسٹرپنگ اس میں خبریں ہیں یہ سارا دن آپ کو آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ خان صاحب پہ یہ سائفر کیس میں اور ان پہ شامد قریش صاحب میں پہ ان پہ کوئی ہوئی ہے ان پہ انڈائٹمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ان پہ فرد جرم ہوئی ہے یا نہیں سارا دن مدلہ ہمیں داد دیں داد دیں مجھے مجھے بھی دیں ہمارے میڈیو کو بھی دیں ہمارے وقلہ کو بھی دیں ساب کو دیں ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ فرد جرم عہد ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ایک پارٹی کہہ رہی ہے ہو گئی ہے دوسری کہتے ہیں نہیں ہوئی ایک پارٹی کہتے ہیں کل چار پانچ جو وٹنسز ہیں ان کو بلائی جائے گا ان پر جرہ کی جائے گی وہ اپنی گواہی دیں گے بات کہتے ہیں کل کی تو ڈیٹ ہی نہیں ہے ڈیٹ سے مراد ہے ان کو بلائی نہیں کہ جب فرد جرمی عید نہیں ہے تو ہم کیسے بلائیں گے میرا اس پر ایک چھوٹا سا سوال ہے مان لیا کہ فرد جرم عید نہیں ہوئی بحث کو دیکھنا بحث کیا ہو رہی ہے کل ہو جائے گی کل نہیں تو پرسو ہو جائے گی مطلب ہونی تو ہے پہلے بھی تو فرد جرم عید ہوئی تھی جس کیس پہ اس کو سکرائب کیا گیا تھا سارے پرسیجر کیونکہ اس میں غلطیاں نکالی گئیں تھی سو یہ جو بحث ہو رہے وکیل کہہ رہے ہیں آج نہیں ہے بھئی کل ہو جائے گی کل نہیں تو مطلب وہی والی بات ہو جائے گی ہے کہتے ہیں ہونی تو ہے اس پہ بھی سارا دن آج دیکھیں گے اس پہ بھی خبریں چلتے رہی ہیں اس پہ بھی بھی پراتے رہے ہیں اس پہ بھی گفتگو ہوتے رہے ہیں پلس میں اسی پہ شوز بھی رات آٹھ نو دس گیارہ بجے تک چلتے رہیں گے کہ ہوا ہے نہیں ہوا ہوا ہے نہیں ہوا کیا بنا ان تمام باتوں کا یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ وہ کیس جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں خان صاحب کی باتیں ہیں اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں ایک ان کی فواہ چوہی صاحب سے انیکسپیکٹڈ ملاقعات ہے وہ سائفر میں نہیں ہوئی الیکشن کمیشن کی توہین عدالت کیس صاحب وہ اس میں ہوئی ہے جس میں آپ کو یاد ہو کہ فواہ چوہی صاحب عمران خان صاحب جو ہیں بڑی انہوں نے سخت بیانات جو ہیں انہوں نے جاری کیا تھے انہوں نے الیکشن کمیشنر پاکستان پہ اور الیکشن کمیشنر پاکستان نے اس وقت بڑا پیشنس کے ساتھ ان چیزوں کو ڈیل گئے تو بڑے پرسنا ٹیکس بھی ہوئے تھے پی ٹی اے کے ٹرولنگ بھی ہوئے ان کے بچوں پہ فائملی پہ آپ کو پتہ ہے جب ہمارے پی ٹی اے کے دوست جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کسی کا فیصلہ پسند نہیں ہے کسی کے بات نہیں پسند نہیں کسی کا جملہ پسند نہیں ہے تو پھر اس کے بعد وہ فائملیز تک جاتے ہیں کہ بات اس بندے تک تو رہتے نہیں ہے نا ڈسکورز کوئی کوئی دیسنٹ ڈسکورز تو رہ نہیں جاتا نا پھر اس کے بعد تو گالی کلوش شروع ہو جاتی اللہ کے فضل سے تو پھر اس کے بعد اس بندے میں اگر تھوڑی سی کٹسی آپ کے لیے ہے بھی صحیح تو آپ اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں کہ وہ بھی بندہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ یار کہ یہ یہ لوگ تو فائملی تک پہنچ گئے پھر ہر بندہ اس کو ریکٹ کر دی جس کا نقصان ہوا ہے پی ٹی اے کو اور ابھی تک میں دیکھ رہا چلتا ہی جا رہا ہے ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا قاضی فیضی صاحب پہ اور وہ جسٹس سردار صاحب پہ آج بھی ٹوٹر سوشل میڈیا پہ بہت گالی کلوش اور ساری چیزیں ہو رہی تھی ان چیزوں اگین جو میں پہلے بھی کہتا ہوں اس کا تو یہ چیزیں آپ کی لیٹرشپ کے آپ کی پارٹی کا گینس جاتی ہے اور انہی ہی چیزوں سے وہ عدلیہ جو ہے آپ کو شاید اس سے ریلیف نہیں دے پا رہی کہ وہ یہ ان میں بھی یہ بیانیاں جا رہا ہے کہ یہ پارٹی کے لوگ جو ہیں جو ان کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں وہ آنکھ ریڈ لائنز سے وہ کراس کرتے ہیں اگر ان کو آپ نے ریلیف دینا شروع کر دیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ ان کے دباؤں میں بولی کرنے پہ آپ آپ ان سے ڈر گئے ہیں تو لہذا بولی کرتے ہیں آپ کو آنکھ گالی دیتے ہیں تو آپ گالی سے بچنے کے لیے آپ ان کو ریلیف دیتے ہیں ان کے لیٹرشپ کو تو وہ کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی ہے نا شاید اس کو فالو کیا جائے اس کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے ان کے لئے سختی آنا شروع ہوگی جیسے میں نے کہا کہ ادھر سے ادھر سے ایک اور یہ خبر آ رہی تھی کہ بہت سارے یہ پی ٹی اے کے لیٹرشپ ہے جو مفرور ہے بڑے لوگ جنہوں الیکشن لڑنا ہیں ان کے شناختی کٹ بلا کرنے کے والے سے سٹوریز آ رہی ہیں کہ بلا کیا جائے تاکہ وہ الیکشن نہیں نہ لڑ سکیں وہ الیکشن کیسے لڑے گئے وہ تو مفرور ہیں پہلے انہوں پہ تو کیسے ہیں انہوں پہ تو پرچے ہیں وہ واپس آئیں گے بچارے گرفتار ہوں گے گرفتار ہوں گے ٹرائل شروع ہو جائیں گے الیکشن کیا لڑیں گے ساتھ میں اور اس میں بڑی ٹاپ کی لیٹرشپ ہے اب آپ اس میں نام پڑھتے جائیں تو مین لوگ ہیں جن کے اس امراض سعی صاحب کے ہمارے اظہر ہیں اور بڑے سارے نام ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ الہدہ انہوں نے وہاں سے شروع کر سو پی ٹی از بینگ گریلڈ اینڈ سینڈوچز سینڈوچ کی جاری ہر اسے طریقے سے پھر وہ ساتھ میں فواد چاوڑی صاحب کی اور خان صاحب کی ملاقات جیسے میں نے وہ کہاں پہ ہوئی تو فواد چاوڑی صاحب کو دیکھتے ہران رہا ہے کہ خان صاحب کہ آپ کدھر بھئی اب یہ نہیں پتا ہے کہ خان صاحب نے ہی جسٹ ایکٹی ایز انہوں سینڈ کے آپ کی درجہ واقعی انہیں نہیں پتا تھا فواد کو دیکھ کر اگر حران ہوا ہے کیونکہ ان کے ذہن میں تو جی تھا کہ فواد چاوڑی صاحب نے ڈیل کر لیے وہ سائیڈ پہ ہو گئے تو لہذا پی ٹی اے میں نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا گیا ہے یا تو وہ ان کو خبریں نہیں پہنچ رہی ہیں یا ان کو پتا نہیں ہے یا کبھی ان کو بریف نہیں کیا گیا یا انہوں نے کبھی فواد چاوڑی صاحب جوالے سے انٹرس شہو نہیں کی یا ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے جو ٹرائل ہور الیکشن کمیشن میں تو اس کے ساتھ کو اکیوز جو ہیں وہ فواد ہیں لہذا ان کا وہاں پر ان کو حیرانی سے دیکھنا اور سننا جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی اس پہ تھوڑے سے حیران بھی ہوئے دیفنیٹلی اب جو فواد چاوڑی صاحب اور عمران خان صاحب کا اتنے بڑے عرصے بعد وہاں پہ ایک دوسرے کو سامنا کیا ہوگا تو وہ دن یاد ہے ہوں کہ جو بنی گالہ میں تھے کیبنر میں تھے منسٹر سے پارفول تھے آپ مطلب آلین آل اوپر آلامیاں نیچے عمران خان صاحب فواد چاوڑی بہت سارے اور ہمارے دوست ہوتے تھے جو اس وقت ناک پہ مکھینی بیٹھنے دیتے تھے خدا سے ویسے درنا چاہیے کبھی تخت کبھی تختہ کہاں سے اٹھا کے بندے کو مطلب میں تو خود اب میں کوئی اگر کوئی تھوڑی سی تھی بھی سی تو وہ بھی میری میں ٹھیک اپنے آپ کو رزانہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں ہمبل طریقے سے اوقات میرے خدا بس یہ برے وقت سے بچائے کسی کو بھی اس طرح برا وقت نہ ہو تو وہی کچھ ہوا ہے کہ آپ کال کے بعد شاہد آپ وہاں پہ دونوں ٹرائل اس میں فیس کر رہے ہیں اور ٹھنگز بدلتے ہیں چینج نہیں ہوتی فواد چاوڑی صاحب تھے جو اس وقت سب سے ایڈوائز کرتے تھے کہ بلکل جی کسی کے ساتھ ریایت نہیں ہونی چاہیے سب کو دبا کے رکھو بلکہ چودریہ آپ کو پرویجلی صاحب کا یاد ہوگا نیول تک نہ جاتے خان صاحب بھی آپ پتہ ہے وہ میورک وہ بھی کہیں پہ سپیڈ بریکر خان صاحب کی بلیب بھی نہیں رکھتے کہ سپیڈ بریکر آرہے در آہستہ ہو جائیں وہ کہتے ہیں سیدھے یہ ایک سو نوے ایک سو ایک سو سیک سپیڈ بھی ساتھ میں بھی لگے تھے ہمارے دوست فواد چودری ادھر سے حماد حضر صاحب بھی تھے ادھر سے اور بھی لوگ تھے سب نے کہا کہ چکی جاؤ تو پٹی جاؤ وہ نتیجہ سامنے ہیں کسی بھی ملک کے پرمیسٹر کو جیل میں دیکھ کے ٹرائل فیس کرتے ہو جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا ظلفکار علی برٹو صاحب کو دیکھا نواز شریف صاحب کو دیکھا گلانی صاحب کو دیکھا راجہ پریز شراف شباز شریف نہیں میں نہیں پیڑی کوئی دیموکریٹک ملک میں لوگ خوش نہیں ہو اس پہ ہوں گے لیکن ان کو بھی اپنے کنڈکٹ دیکھنے چاہیے کہ آپ لوگوں کو کس وجہ سے جیل جانا پڑھ رہا ہے آپ کو بھی ہولے دن پوپ ہونے چاہیے کرپشن نہیں کرنے چاہیے ڈیسنٹ رہنا چاہیے آپ اللہ ہم یہ بادشاہ بنائے آپ اسی ٹکٹوں کے بکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پیسے پکڑ لو یہ ہار پکڑ لو یہ گھڑی پکڑ لو یہ پیسے پکڑ لو یہ ٹرانسٹ پوسٹنگ پکڑ لو بچوں کو بزنس کرا دو کسی کو کہیں سے کوئی کوئی کنٹریکٹ لے لو پارٹی فانڈ کے نام پہ پیسے پکڑ لو ایک وزیریعظم لیول کی چیز ہے اس لیول پہ آپ پہ تو الزام ہی نہیں لگنا چاہیے جب آپ یہ بادشاہ بنجھے بادشاہ تو دینے والا ہوتے بادشاہ لینے والا تھوڑا ہوتے خیر ایک اور پھر فلسفیکل ہم بحث میں پڑ جائیں گے دوبارہ سو اس میں وہ خان صاحب کے ساتھ جو وہاں پہ انہوں نے ایک اور تقریر کیے وہ پھر وہیں چلے گیا جو انہوں نے عدالت کا سائفر کیس کی طرف اب چلتے ہیں تو وہاں پہ جو انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ عجیب سا ایک میرے اوپر چارج ہے کہ میری حکومت ختم ہو رہی تھی اور میں اس کے کہا بات کیوں کر رہا تھا وہ وائے وائے کہتے ہیں کیوں میں اپنی حکومت سیف کرنے کی کوشش کر رہا تو سازش بھی میرے خلاف ہو رہی تھی تو یہ آرگومنٹ ان کا یہ کسی حد تک مطلب ایک پاورفول آرگومنٹ تو ہے کہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے تو مجھے کہا جا رہا تھا کہ سائفر کی ایک آئی آپ چھوپ رہے تو مجھے چھوپ نہیں رہنا چاہیے تھا میں نہیں رہا یا انہوں نے یہ بات کی پس نے ایسی کیسی چیزیں آتی رہتی تھی شاہمت قریص صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خان صاحب کے ناوٹس میں لے کر آئے ہیں وہ اے ہیں اگرچہ جج کے درمیان اور انہوں نے خان صاحب کے درمیان بھی بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی وہ ہوئی ہے جج صاحب نے کہا کہ ایسی باتیں نہ کریں عدلہ کے وقار جو ہے نا اس کو ذرا آپ ملہوزے خاتے رکھیں لیکن نئی ڈیولمنٹ جو آ رہی ہیں ریپورٹ آ رہی ہیں جیل سے کہ آپ جج صاحب کے پیچھے بھی آٹھ دس پولیس والے جو ہیں نا وہ کھڑے کر دیا گئے ہیں اب یہ پتہ نہیں وہی والی بات کہ یہ کیا میشے دیا جا رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہے ہیں جج صاحب کو کوئی خطرہ ہے کہ جناب کے وہاں سے آپ تو بتایا جا رہے ہیں کہ درمیان میں شیشہ کی وال بھی کھڑی کر دی گئی ہے کیا کوئی خطرہ ہے کہ پبلکس ہو کوئی بندہ آئے گا کوئی ایسی کوئی چیز وغیرہ پھینکنے کی کوشش نہ کرے انسلٹ کرنے کی کوشش نہ کرے ماضی میں اس طرح کے واقعات آپ کو پتے ہوتے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ریپورٹس ہوں اس طرح کی کہ جناب کے عدالت میں کیونکہ پبلک کو بھی اجازت ہے میڈیو کو بھی اجازت ہے کوئی بندہ پبلک یا میڈیا کے اس میں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے عدالت میں جس کی وجہ سے بہت بڑی خبریں لگ جائیں یا بہت بڑا ایک مسئلہ جو ہے نا ایشو وہاں پر وہ کھڑا ہو جائے بہرحال خان صاحب جائے سے میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ عدالت اور جج جوڈیشری کو اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں یہ تو انہیں پتہ ہے کہ جس طرح کی پروسیڈنگ ہو رہی ہیں جس طرح کی کیسے چلایا جا رہے ہیں ان کے لئے ان سے بچنا مشکل ہے اب اوپر سے جائے سے میں نے کہا مطلب یک نہ وہ کہتے ہیں نا جب مصیبتیں آتیں ایک نہیں آتیں یہ پوری برات لے کر آتیں اور وہی کچھ ہوا ہے کہ نو میئے کے بعد خان صاحب کے اگر دیکھا جائے تو اتنی ساری مشکلات ہیں تو اب ریکال ہی نہیں کر سکتے کہ یار اس میں کون کون چی یہ چیزیں تھیں اور ان کو ہم نے کیسے ان کو ہم نے ہینڈل کرنے ہیں بہرحال دیکھتے ہیں خان صاحب جو اس پورے اس عمل سے مشکل سے کیسے خود کو نکالتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں بڑا دباؤ آیا ہے بڑی تنقید ہو رہی کہ انہوں نے ملٹری ٹوائل جو ہے اس کی انہوں نے کنڈیشنل سے اجازت دے دیا لیکن ان کی اپنی ریجنگ ہے وہ کہتے ہیں جو لوگ ملٹری انسلیشن پر اٹیک کرتے ہیں بہت سارے ہم نے لوگوں کو پکڑا ہوا ہوتے تھے ان کو کیسے سیویلین میں لے کر دیں بٹ اگین بہت سائیڈز او آرگومنٹس اس سائیڈ پہ بھی ادھر بھی ہیں اسے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے سیویلینیں دالتے جو ہیں وہ شاید انصاف نہیں پورا کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ جوڈیشنل کو بہتر ہوتا کہ لوگوں کا اعتماد ہوتا کہ سیویلین میں بھی جائیں گے وہاں پہ سزائیں گے اینیوے خان صاحب کے لئے مزید آنے والے دین جو ہے نا زیادہ مشکل ہے اگر آج کا دین کوئی زیادہ ان کے لئے ایزی نہیں تھا بہت ساری پوری خبریں لائے ان کے لئے